عورتوں کی مسنون نماز خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت سی احادیث اور آثار صحابہ و طابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے اور چاروں ایم اکرام امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں پھر بھی دور حاضر میں چند فرقے اس بات پر مسر ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے وہ اپنے اس نظریوں کو الیکٹرانی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں جس سے ہماری اسلامی بہنوں کو تشویش ہوتی ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ ہم عورتوں کی نماز کے طریقے کو تفصیل سے بیان کریں اور جہاں عورت کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے اس کی وضاحت کریں تاکہ ہماری اسلامی بہنیں کسی الجھن میں نہ پڑھیں ہم پہلے دو رکعات والی نماز پھر تین رکعات والی اور آخر میں چار رکعات والی نماز کا طریقہ الگ الگ بیان کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو نماز کے مسائل سمجھانے کے لئے یہاں ہم ایک نابالغہ بچی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنے انداز سے پڑھے گی مگر ہماری گزارش ہے کہ آپ پڑھتے وقت مخارج اور ترتیل کا ضرور خیال رکھیں مسائل کی وضاحت کرنے کے لئے اس بچی کے ہاتھ چادر کے باہر بھی دکھائے گئے ہیں مگر آپ اپنے ہاتھ ہرگز چادر سے باہر نہ نکالیں دو رکعت والی نماز دو رکعت والی نماز یا تو وہ فرض ہوگی جیسے نماز فجر یا واجب ہوگی جیسے واجب التواف یا سنت ہوگی جیسے سنت فجر یا نفل ہوگی جیسے زہر کی نفل سب کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جب کوئی عورت نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ تمام شرائطیں نماز کے ساتھ اپنی نماز شروع کرے یعنی پہلے وہ ظاہری ناپاکی دور کر لے اور مسنون طریقے سے وضو کر لے ایسے پاک کپڑے پہنے جو مکمل ستر پوشی کریں یعنی نماز پڑھنے سے پہلے عورت اپنے ستر کو پوری طرح ڈھاپ لے اس طرح کی چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدموں کے سوا سارا بدن چھپا ہو فتنے کا خوف ہو تو عورت اپنا پورا بدن چہرے سمیت چھپائے گی خصوصا سفر میں وہ اس بات کا بھی اتمنان کر لے کہ وہ جو نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا وقت ہو پھر پاک جگہ پر قبلہ رخ اس طرح سیدھی کھڑی ہو کہ اس کے دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اب وہ اپنے ہاتھوں کو صرف مونڈھے تک ہی اٹھائے وہ اپنے ہاتھ مردوں کی طرح کانوں تک نہیں اٹھائے گی عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملائے نہ ہی انہیں پھیلائے بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے عورت بھی مرد کی طرح اپنی ہتیلیاں قبلے کی طرف رکھے اس بات کا وہ خیال رکھے کہ اس کے ہاتھ ہر حال میں چادر یا دوپٹے کے اندر ہی رہیں وہ اپنے ہاتھ ہرگز چادر سے باہر نہ نکالے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران عورت کی کلائیاں کھل جاتی ہیں ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہ ہوگی اسی طرح اگر عورت کے بال نظر آئیں تو بھی نماز شروع ہی نہ ہوگی پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں کرے اگر زبان سے بھی کہلے تو بہتر مگر اس بات کا خیال رہے کہ آواز بلند نہ ہو نیت کرتی ہوں میں دو رکعت فرض نماز آج کے فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے موں میں راقابہ شریف کی طرف نماز میں عورت تکبیر کہتے وقت یا قیرت کرتے وقت یا اتحیات وغیرہ پڑھتے وقت اپنی آواز ہرگز بلند نہ کرے مگر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ آواز اتنی ضرور ہو جسے صرف وہ خود سن سکے نماز کے شرائط کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے آپ ہمارا ویڈیو انوار نماز حصہ اول ہماری ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل پر ضرور ملاحظہ فرمائیں اب وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھ نیچے لاکر فوراً اپنے سینے پر باندھ لے وہ پہلے اپنی بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھے پھر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لے اللہ اکبر عورت مردوں کی طرح اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑے گی وہ مردوں کی طرح اپنے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھے گی تکبیر تحریمہ کہتے ہی عورت اپنی نظر سجدے کی جگہ جمع دے اب وہ سنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھے اور اخیر میں آمین بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین امین پھر کوئی سورہ یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعزر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسعوا بالحق وتباسعوا بالصبر عورت قرط اتنی آواز سے کرے جسے صرف وہ خود سن سکے اور قرط میں تجوید کے تمام امور کا خیال رکھے عورت کسی بھی وقت کی نماز میں بلند آواز سے قرط نہیں کرے گی قرط سے فارغ ہوتے ہی عورت اللہ اکبر کہتی ہوئی رکو کرے جب رکو کے لئے جھکنا شروع کرے تب اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور رکو میں پہنچتے ہی اسے ختم کرے اللہ اکبر رکو میں عورت کو زیادہ جھکنا نہیں چاہیے بلکہ صرف اس قدر جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں مردوں کی طرح عورت اپنی پیٹ سیدھی نہ کرے وہ اپنا سر پیٹ سے کچھ اونچا رکھے عورت اپنے پاؤں مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے بلکہ انہیں کچھ جھکائے رکھے رکو میں مرد اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے جبکہ عورت محض گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے وہ اپنے گھٹنوں پر زور نہ دے عورت رکو میں اپنی کوہنیاں اپنے پہلوں سے ملی ہوئی رکھے یعنی سمٹی رہے کہ اسی میں پردہ ہے وہ مردوں کی طرح پھیل کر رکو نہ کرے رکو میں عورت بھی اپنی نظر قدموں کی پشت پر رکھے پھر رکو کی تسبیح سبحان رب العظیم کم از کم تین بار پڑھے کہ یہ سنت ہے یہ تسبیح پانچ یا سات بار پڑھنا مستحب ہے سبحان رب العظیم اتمنان سے رکو کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتی ہوئی رکو سے اٹھے اس کا مسلم طریقہ یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سین کہتے ہی اپنا سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا پوری ہونے تک سیدھی کھڑی ہو جائے سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر سیدھی کھڑی ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے اللہم ربنا ولک الحمد صرف ربنا ولک الحمد کہا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی مگر ربنا ولک الحمد کہنا بہتر اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے اس طرح رکو سے سیدھا کھڑا ہونا قومہ کہلاتا ہے اور اس میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہنا واجب ہے قومہ میں عورت اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے سجدے کے لئے جھکتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور پیشانی زمین پر رکھتے ہی اسے پورا کرے اللہ اکبر مردوں کی طرح عورت بھی سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے سجدے میں عورت اپنی ناک کی ہڈی اور پیشانی زمین پر خوب جمع دے ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ اور خوب ملی ہوئی رکھے عورت سجدے میں پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال کر خوب سمٹ کر اور دب کر اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور رانے پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دے اور کلائیاں زمین پر بچھا دے اس طرح کی ہاتھوں کی تمام انگلیاں قبلہ رخوں اور نگاہ ناک کی نوک پر ٹکی ہو عورت مردوں کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی عورت اپنے پاؤں کھڑے نہیں رکھے گی اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے گی سجدہ میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی کلائیاں اور ٹخنیں نہ کھلیں ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی سجدہ میں سبحان ربیل اعلا کم از کم تین بار پڑھے کہ یہ سنت ہے یہ تسبیح پانچ یا سات بار پڑھنا مستحب ہے سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا اتمنان سے سجدہ کرے پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اپنے سر کو اٹھائے سجدے سے سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور جیسے ہی سیدھی بیٹھ جائے اسے پورا کر لے اللہ اکبر اس طرح کی پہلے پیشانی پھر ناک اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی رانوں کے بیچ میں اس طرح رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی ہوں اور قبلہ رخ ہوں عورت مردوں کی طرح اپنے ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں کے سیروں تک نہ لائے دو سجدوں کے درمیان اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں سرین یعنی کولہے پر بیٹھے اس طرح بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں عورت اپنے پاؤں کھڑے نہیں رکھے گی اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے گی جلسے میں اتمنان سے ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے جلسے میں اپنی نگاہ گود میں رکھے کہ یہ مستحب ہے یہاں وہ ایک بار اللہم مغفر لی کہلے کہ یہ مستحب ہے اس طرح جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنے کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہم مغفر لی اب اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائے سجدے کے لئے جھکتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور پیشانی زمین پر رکھتے ہی اسے پورا کرے جیسا کی پہلے سجدے میں جاتے وقت کیا تھا پھر اسی طرح سبحان ربی العالی تین پانچ یا سات بار کہے جس طرح پہلے سجدے میں کہا تھا اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اس طرح کی سجدے سے سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور سیدھی کھڑی ہوتے ہی اسے پورا کر لے اللہ یہ ایک رکعت پوری ہوئی دوسری رکعت میں وہ اعوذ باللہ نہ پڑھے صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت بھی ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد واجاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم وللطالد امین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں اعطیناکا الكوثر فصل لربکا بنحر انہاں شانئکا ہوا الابتر خیرت کے بعد وہ دوسری رکعت کا رکو اسی طرح کرے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا رکو میں وہ تسبیح تین پانچ یا سات بار پڑھے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اتمنان سے رکو کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتی ہوئی رکو سے اٹھے اور جب قومہ میں سیدھی کھڑی ہو جائے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے کہ اس میں سواب زیادہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے پھر اسی طرح تین پانچ یا سات بار تسبیح کہے جس طرح پہلی رکعات کے سجدے میں کہی تھی اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے سے سر اٹھائے اور اسی طرح اتمنان سے جلسہ کرے جیسے پہلی رکعات میں کیا تھا اللہ اکبر اللہم اغفر لی اب اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائے پھر اسی طرح تین پانچ یا سات بار تسبیح کہے جس طرح پہلے سجدے میں کہی تھی جب دوسری رکعات کا دوسرا سجدہ کر چکے تو اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے اور قعدے میں اسی طرح بیٹھے جیسے جلسے میں بیٹھی تھی اللہ اکبر یعنی اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں سرین یعنی کولہے پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر اپنی رانوں کے بیچ میں رکھے انگلیاں قبلہ رخ ہوں نگاہیں گود میں ہوں عورت اپنے پاؤں کھڑے نہیں رکھے گی اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے گی پھر پوری اتحیات پڑھے کہ یہ واجب ہے اتحیات پڑھتے وقت جب اشہدو پر پہنچے تب داہنے ہاتھ کی چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی کو لا پر اٹھائے اور لفظ اللہ پر اسے نیچے کر لے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے اتحیات للہ والصالبات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اور شہادت کی انگلی کو شروع سے اٹھانا اور اسے ہلاتے رہنا غلط ہے چونکہ یہ عورت دو رکعت والی نماز پڑھ رہی ہے اس لئے تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھے کہ یہ سنت ہے درود ابراہیمی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماء مقدسہ کے ساتھ لفظ سیدنا ملائے کہ یہ افضل ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید درود ابراہیمی کے بعد جو دعائے ماسورہ یاد ہو وہ پڑھے کہ یہ سنت ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم پھر داہن شانے کی طرف موہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس دوران داہن شانے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے پھر بائیں شانے کی طرف موہ کر کے اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ دوسرے سلام میں بائیں شانے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے نماز ختم کرتے وقت سلام میں وبرکاتہو نہ ملائے کہ یہ مکروح ہے اس طرح دورکات والی نماز مکمل ہوئی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں موسیقی